بہت بہت شکریہ سپیکر صاحب مجھے وقت دینے کا میں آج پہلی دفعہ اپنے مائک کو میں نے آن کیا ہے پچھلے تین سال کے اندر تو امید ہے آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے کہ میں کچھ بات رکھ سکوں کیونکہ اس میں معزز ایوان کا میں نے کبھی بھی ایک لمحہ بھی وقت لیا نہیں نہ ضائع کروایا پچھلے ڈیڑھ ماہ سے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل جو کا ایک الیکشن کے سلسلے میں میں پورے ملک کے طول اور سے میں کیمپین کر رہا تھا اس کا میں نے دورہ کیا اور اس میں ہزاروں انجینئر سے بھی رابطہ ہوا انجینئر جو کہ ملک کیوں کے معمار ہوتے ہیں میرا اور ہمارا ملک پاکستان بھی اور میں فلور کے دونوں طرف یہاں پہ جو ہمارے ارکان ہیں ان کی توجہ چاہوں گا کہ ہمارا ملک جو کہ تیسری دنیا کا ملک ہے ترقی پذیر ملک ہے اور جب سے ہم نے ہوش سمالا ترقی پذیر ہی ہے اس کو کئی نسلیں گزر گئیں ترقی آفتہ دیکھنے کا خواب دیکھتے ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ جو یہ ہاؤس اس وقت موجود ہے پھر اس ایک ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کو ترقی آفتہ کی طرف کچھ نہ کچھ قدم دلوائیں ملکوں کی تعمیر پوری دنیا کے جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کی تعمیر ہوتی ہے ترقی ہوتی ہے اس کو اس کے انجینئرز میمار کرتے ہیں یہ جو الیکشن تھا یہ ایک بڑا الیکشن تھا پاکستان کے طول و ارز کے اندر اس کے اندر پاکستان الیکشن کمیشن بھی انوالڈ ہوا نادرہ بھی انوالڈ ہوئی اور پورے ملک کے دو لاکھ انجینئرز جو ویلیڈ ووٹرز تھے وہ اس میں اصدار بنے انجینئرز کی جو برادری ہے اس کے اندر سارے ایکیڈیمیا جو وائس چانسلرز پروفیسرز یہ بھی آتے ہیں اس میں کم سے کم جو ووٹر ہوتا ہے وہ سولہ جماعتیں پاس ہوتا ہے اور اس کے اندر جو سرکاری انجینئرز بھی آتے ہیں اور اس کے اندر جو فوج کے اندر انجینئرز ہیں انجینئرنگ کور کے وہ بھی آتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر بھی آتا ہے اور انڈسٹری بھی آتی ہے کنسلٹنز بھی آتے ہیں اور کنسٹرکٹرز بھی آتے ہیں چونکہ میں نے جب دورہ کیا تو مجھے انجینئرز کے مسائل کا بھی ادراک ہوا اور ان کی مشکلات کا بھی ادراک ہوا مجھے ایک چیز کا بھلا شدت سے احساس جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ایک دلدل کے اندر فسے ہوئے ہیں اور اس سے جتنے ہاتھ پیر مارتے ہیں اس کے اندر ہم مزید سنکھ کرتے جاتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام موزز عراقین سے کہ اگر ہم نے اپنی انجینئرز کی طرف توجہ نہیں دی ان مہماروں کی طرف توجہ نہیں دی کہ جنہوں نے بائیس کروڑ لوگوں کو مشکلات سے نکالنا ہے تو ہزار سال تک بھی پاکستان ترقی آفتہ نہیں بن سکے گا اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنے آپ کو ترقی پذیری کہتے رہیں گے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بحیثیت ایک قوم کے ایک ملک کے اپنے مہماروں کا مقام منصب ان کا کردار اور ان کی فیصلہ سازی کے اندر حصہ داری کا ہمیں ضرور احساس کرنا ہے اس کو بالکل اس طرح سے سمجھ لیں کہ اگر ایک ہسپتال چل رہا ہو اور وہ ڈاکٹر کے بغیر چل رہا ہو تو وہاں سے ڈیٹ بوڈیز ہی نکلیں گی یا کوئی آپریشن تھیٹر ہو جو بغیر سرجن کے چل رہا ہو یہ جو میں بات کر رہا ہوں تو ان اداروں کی بات کر رہا ہوں جہاں پر انجینئرز کور انجینئرنگ ہے جہاں فیصلہ سازی میں انجینئرنگ ہے جیسے پانی کا شعبہ اگر آج پاکستان پیاسا ہے اور جب پانی آتا ہے سلاب بہا کے لے جاتا ہے اور پورے ملک مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو یہ بھی ایک انجینئرنگ پرابلم ہے بجلی مہنگی ہے تو بھی انجینئرنگ پرابلم ہے اور اگر لوڈ شیڈنگ ہے تو یہ بھی انجینئرنگ پرابلم ہے ایک ہاتھ طرف انجینئرنگ ایمرجنسیز ہیں یہاں پر اس وقت بہت قابل اور لائک لوگ موجود ہیں لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس وقت کوئی ایک کسی کی طبیعت میری طبیعت خراب ہو تو یہاں پر ہم صرف ڈاکٹرز کو تلاش کر رہے ہوں گے کیونکہ وہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہوگی اسی طریقے سے میں سب کی اس ایوان کے دولوں طرف بیٹے ہوئے تمام ارکان کی توجہ دلاتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت ایک انجینئرنگ ایمرجنسی ہے اور اس کا ہم ادراک کریں گے احساس کریں گے اور اپنے انجینئرنگ پرابلم کی طرف توجہ دیں گے کیونکہ میں نے یہ الیکشن لڑا تو اسی جو جذبے کے تحت لڑا اس سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کا ممبر بننے کے بعد جا کے اپنی اپنی جو فرٹرنٹی ہے اس کا الیکشن لڑنا ایسی ہی تھا کہ کوئی ایم اے پاس کرنے کے بعد بی اے کے اندر یا ایف اے میں دوبارہ داخلہ لے لے لیکن میں نے یہ ذمہ داری اس لیے قبول کی کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ اس سے پورے پاکستان کا مستقبل واپستہ ہے تو میں آپ سب کو بھی یہ پیچکچ کرتا ہوں انشاءاللہ کیونکہ میں پاکستان انجینئر کاؤنسل کا چیئر بینگ الیکٹ ہوں ان پورے دو لاکھ انجینئرز کی مشکلات یقیناً ہیں اور میں ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کروں گا اور کہیں کہیں آپ سب دوستوں سے بھی میں مدد لوں گا اس لیات سے کہ کہیں وہ ٹیکنیکل الاؤنس جو کچھ سوبوں کے اندر ہو گیا ہے فیڈرل کے اندر ابھی نہیں ہوا ہے اس کے پیچھے جائیں گے کچھ سرویس کا سٹرکچر کیونکہ لوگ پچھس تیس سال بعض اوقات ایک ہی گریٹ کے اندر بیٹے رہتے ہیں اور ان کو اپنا کوئی ناومیدی کی کیفیت رہتی ہے اپنے مستقبل سے جو فریڈنگ گریجوئٹس ہیں وہ اس وقت نوکری اور بے روزگاری کی کیفیت کے اندر ہیں تو ہم اگر ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے اور ان مسائل کو ان کے حل نہیں کریں گے تو ہمارا بھی مستقبل پوری قوم کا مستقبل بھی تاریخ ہو جائے گا اور ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے یہ جو الیکشن ہوا اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں انجینئس جڑے چاروں صوبوں سے ما شاء اللہ اللہ نے کامیابی دی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ قرار ادا کر سکوں گا کہ انجینئس کے مسائل کو بھی حل کروں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پوری انجینئس کی برادری جو کہ چار لاکھ انجینئس پہ محیط ہے اور اس کے بعد وہ ساری کی ساری کو انشاءاللہ ان کی سلائیوں تو ان کو بروے کار لانا ہے اصل کام یہ ہے کہ وہ کرسیاں وہ شعبے جو اس کی ہیڈ اور جس کا سربراہ انجینئر کو ہونا چاہیے وہاں پر میں انشاءاللہ اس کی کوچش کروں گا صحیح کروں گا کہ انجینئری بیٹھے اور انجینئری وہاں فیصلہ کرے ہمیں یہ اہمیت ایک دفعہ میں اور احساس دلانے کے لئے اپنی پوری قوم کو اور اپنے جہاں کولیکس کو کہ انجینئرزیں ہماری ایک ریڑ کی ہڈی کی طرح ہیں اگر ریڑ کی ہڈی کمزور ہے تو ہماری کمر بھی جھکی رہے گی اور ہم کرس کے اندر اور مشکلات کے اندر گھرے رہیں گے میں کوشش کروں گا کہ ہماری جو حکومت ہے ہماری جو اسیملی ہے اس میں اور انجینئرز کے اندر جو کہ مہمار ہیں جو بلک و ترقی کی طرف گامزن کریں گے جو بائیس کروڑ لوگوں کو اس قسمہ پورچی سے مشکلات سے نکال کے اس پول کا کردار ادا کروں اور ان کو انوالف کروں ان کی تعلیم اور تربیت کی طرف بھی توجہ دوں گا مجھے یہ بھی احساس ہے اور جب تک ہم ہولسٹیکلی ساری چیز کو نہیں دیکھیں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے کہ انجینئرز کی کولیٹی بھی بہت کم ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالی کہ اپنے مہماروں کو انجینئرین یونیورسٹیز کو ان کے کریکولم کو بھی اور ان کے سٹینڈرز کو بھی تاکہ جب انجینئر نکلے تو وہ اس قابل ہو کہ وہ اس ملک کا ایک لیڈر کے طور پر نکلے اور صرف میں انجینئرین شعبوں کی بات کر رہا ہوں بینک کا سرورہ یقیناً انجینئر نہیں ہوگا انجینئر کا کوئی فورن پالیسی میں بھی کوئی داخل نہیں ہوگا داخلہ کے محکمہ بھی نہیں ہوگا لیکن پانی بجلی گیس پیٹرولیم کمیونکیشن جو پور انجینئرین شعبے ہیں اس کے سرورہ اور اس کے بعض اوقات سیکریٹریز بھی اور میں آپ سے چیز قانون سازی کے اندر اس میں بھی مدد لوں کیونکہ ہم میں نے جیسے کہا کہ بیالیس سال کا کریئر لگانے کے بعد ہم سارے انجینئرز سینئر انجینئرز جو ہیں وہ قوم کے سامنے شرم سان رہے ہیں کہ ہم ابھی تک اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ترقی پذیر کہہ سکتے ہیں ورنہ بھار کی دنیا ہم کو تو غیر ترقی آفتہ ہی کہتی ہے تو اس لحاظ سے ہم انجینئرز پہ بھی توجہ دیں گے ان کی کریئر کے اوپر بھی توجہ دیں گے اور اگر اس پہ میں ہمک کروں گا کہ پاکستان انجینئرنگ سرویسز کیونکہ امرجنزی کی طرح ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی تو مشکلات بڑھتی جائیں گی اور وہ جیسے میں نے کہا کہ جتنے ہاتھ پیر ماریں گے اور ظاہر بات ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے مجھے اس کا اور زیادہ احساس ہے کہ بھرپور کوچش کے بعد امانداری سے کوچش کے بعد اور بہت سارے اکانومی کے معاملات بھی بہتر ہوئے ہیں لیکن جو منزل ہے وہ بڑی دور ہے اور یہ اسیمبلی بھی وہ کردار ادا کرے اس کے بعد والی بھی پاکستان اکیڈمی آف انجینئرنگ بن چکی ہے وہاں پر انجینئرز کی تربیت کریں گے تاکہ وہ بیروکریٹس کی طرح اور جس طرح سے سٹاف کالوجز سے ہمارے فوجی بھائی اپنے کامپیٹس کے ساتھ نکلتے ہیں یا ہمارے بیروکریٹس نکلتے ہیں تو انجینئرز کو بھی پاکستان انجینئرنگ سرویسز کے ذریعے بہترین انجینئرز کو اس خزانے کو جو ہمارے پورے ملک ایف ایس ای کے بعد بارہ جماعتیں پاس کر کے بہترین دماغ ہم نے وہاں پر ڈھوکے ہیں تو ان کی اس تجوری کے اندر جو خزانہ ہے اس سے پورا ملک بھی استفادہ حاصل کرے اور پاکستان بھی طریقی کرے اس میں انجینئرز کی پہلے ہم نے مدد کرنی ہے اور انہوں نے پھر لیڈرشپ رول کے تحت یہ ذمہ داری کو اٹھانا ہے کہ پاکستان کو اس کے مسائل سے نکالے میں بوقتن بوقتن انشاءاللہ طرفگار رہوں گا اس ہاؤس کی مدد سے بھی کہ ہم ان کے لیے سہولیات پیدا کریں بہترین ان کی تربیت کریں اور ان کو اس طرح کے تاکہ وہ ملک کی تعمیر اس کی ترقی تیسری دنیا کی لانت سے ہم نکلیں اور ترقی پذیر کی اس سے بھی نکلیں نام سے بھی نکلیں اور پھر مرائل کو اوپر بڑھتے ہوئے انشاءاللہ میری زندگی میں نہیں تو یہاں ہاؤس میں بیٹے ہوئے جو نوجوان ہمارے یہاں پہ پارلیمنٹ کے میمبرز بیٹے ہوئے ہیں یہ عزاز حاصل کرسکے پارلیمنٹ بھی کہ انشاءاللہ کی ملک میرا اور آپ کا ملک پاکستان ایک ترقیافتہ ملک بنے بہت بہت شکریہ جی جناب ڈاکٹر عبادلہ خان صاحب